اگلا حصہ ہے وَشَّوْقُ مَرْكَبِي وَشَّوْقُ مَرْكَبِي وَشَّوْقُ مَرْكَبِي وَشَّوْقُ مَرْكَبِي وَشَّوْقُ مَرْكَبِي اور شوق میری سواری ہے شوق انتھیوزیزم is my career شوق کیا ہے انسان کو زندگی میں کس کس چیز کا شوق ہوتا ہے شوق کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا یہ شوق کیا ہے کسی کو اچھے کپڑوں کا شوق ہے کسی کو اچھے گھر کا شوق ہے کسی کو جیلری کا شوق ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھئے تو کسی کو اپنے اولاد کا شوق ہے پھر کسی کو اولاد کے اچھے مستقبل کا شوق ہے یہ شوق کیا ہے یہ انتھیوزیزم انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی بہت بڑی ہے شوق شوق تو میری سواری ہے اچھا سواری کا کیا کام ہوتا ہے سواری انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے آپ دن میں دیکھتے ہوں گے کبھی گدہ گاڑی کو دیکھتے ہوں گے کبھی کسی رکشے کو کبھی فراتے بھرنے والی گاڑیوں کو جہازوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر انسان نے اب ایسی سواریاں بھی دریافت کر لیں جو انسان کو زمین سے خلا اور پھر بہت آگے تک بھی لے جا سکتی ہیں شوق کی بات تو سمجھ میں آتی شوق تو ہر ایک ہو سکتا ہے لیکن یہ کیسا شوق ہے جو انسان کو اونچی اڑان اڑاتا ہے یہ شوق کس نوعیت کا ہے یہ شوق کیسے پیدا ہوتا ہے اس شوق کی حوالے سے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوتا ہے شوق جو ہے نا یہ محبت کا نتیجہ ہے جس دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اسے پھر شوق ہو جاتا ہے اقوال نے کہا تھا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام کہ اگر اے اللہ تیری ملاقات کا شوق میری نماز کے آگے آگے نہ ہو ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر شوق انسان کے زندگی میں وہ کام کروا لیتا ہے جو ڈس انٹرسٹ کی وجہ سے کبھی نہیں وہ کر سکتا آپ دیکھیں آپ کا بچہ ہے یا آپ خود ایک چیز کا آپ کو شوق نہیں ہے اب لوگ آپ کو کتنا ہی کنونس کر لیں مثال کے طور پر کسی کو سویڈ ڈش کھانے کا ہرگز شوق نہیں اور اس کو کوئی آفر کرے ستر دلائل دے کہ دیکھو اس سے یہ فائدہ ہوگا ایک بار ٹیسٹ کر لو آپ کہتے ہیں میں لے ہی نہیں سکتی میرا دل ہی نہیں چاہتا دوسری طرف یہ ہے کہ کسی کی پسند دیڑا رش اس کے سامنے آتی ہے کیا دو روائیوں میں فرق ہوگا یقیناً ہوگا کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک انسان اس کے لیے اپنے دل کے اندر محبت رکھتا ہے اس کا شوق رکھتا ہے تو اس شوق کی وجہ سے انسان ہر قیمت پر اس کو پا لینا چاہتا ہے اور یہ اللہ کی ذات کا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے اچھا دنیا کی زندگی میں اس شوق کا اظہار کہاں ہوتا ہے نماز میں اللہ سے ملاقات کا شوق نماز کے اندر نظر آتا ہے شوق ہمیشہ اسی چیز کا ہوتا ہے جس کو انسان سمجھتا ہے اس کو کچھ محسوس کر سکتا ہے جس کا ادراک کر سکتا ہے اور اللہ کی ذات کا جو کامل شوق ہے وہ تو آخرت میں ہی ہوگا اس لیے کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کی صفات سے اور اللہ کی ذات کی ان نشانیوں سے ہم اس کو پہچانتے ہیں جو نشانیاں اس نے اپنی کتاب میں بتائیں یا کائنات کی کتاب میں جو نشانیاں موجود ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم آپ نے سنا ہوگا نام مشتاقین میں سے تھے اللہ کا شوق رکھنے والے بہت بڑے بزرگ انہوں نے ایک دن کہا اے رب اگر تو نے اپنے کسی محبت کرنے والے کو کوئی ایسی چیز دی ہے جس سے دل کو سکون مل جائے تو مجھے بھی دے دیں مجھے بڑی بے قراری ہے مجھے بڑی تکلیف ہے فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے مجھ سے آیا نہیں آتی تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں تجھے وہ چیز دے دوں جو میری ملاقات سے پہلے ہی تیرے دل کو ٹھنڈا کر دے تیرے دل کو سکون دے دے کیا کبھی دوست کی ملاقات سے پہلے کسی محبت کرنے والے کے دل کو قرار ملا ہے تو ملاقات سے پہلے تو یہ قرار نہیں مل سکتا تو میں نے کہا اے رب تیری محبت میں میں بہگ گیا جانے کیا کیا کہ گیا یعنی ایک انسان کے اندر جب اللہ کی ذات کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے تو بے قراری پیدا ہونا لازم اس بے قراری میں کچھ لوگ گھورا جاتے ہیں لیکن یہ بے قراری مطلوب ہے چاہیے یہی بے قراری تو پاور ہے اس بے قراری کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے کام کرتا ہے اپنے مقصد زندگی کو پورا کرتا ہے اس بے قراری کی وجہ سے انسان پھر اپنے گربار کو وہ اہمیت نہیں دیتا انسان دنیا کے مال کو وہ اہمیت نہیں دیتا انسان دنیا کے کاروبار کو وہ اہمیت نہیں دیتا پھر اللہ کی ذات جس میں خوش رہتی ہے اسی کو وہ اہمیت دیتا ہے اللہ سے ملاقات کا شوق یعنی فیس ٹو فیس جو انٹریکشن ہے وہ تو آخرت میں ہوگا لیکن اس شوق کو دنیا میں پانچ دفعہ اللہ نے پورا کرنے کے لیے ہر دن میں پانچ دفعہ نماز فرض کر دی انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کو اپنے آگے رکھتا ہے اسے اپنے اللہ کو اپنے آگے رکھنا چاہیے کم از کم درجہ ہے نا کہ نماز میں انسان یہ محسوس کرے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے اللہ کی ذات کا جو شوق ہے اس شوق کی وجہ سے انسان کس طرح سے ان لوگوں سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں جو اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں تورات میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ملاقات کے لیے نیک لوگوں کا شوق بہت زیادہ ہے اور مجھے ان کی ملاقات کا ان سے بھی زیادہ شوق ہے اپنے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ القا فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں مجھے ان کا شوق ہے ان کو میرا شوق ہے وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں اگر تم ان کی راہ پر چلو تو میں تم سے محبت کروں گا اور اگر تم نے ان سے مو موڑا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اس نے کہا اے رب ان کی علامت کیا ہے فرمایا دن کو نمازوں کے لیے سائے کی نگرانی کرتے ہیں وقت کا خیال رکھتے ہیں جیسے کہ مہربان چروہا اپنی بکریوں کی نگرانی کرتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کا خیال رکھتے ہیں جیسا کہ غروب افتاب کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کا خیال کرتے ہیں اور جب رات چھا جاتی ہے اندھیرہ گہرا ہو جاتا ہے بستر بچ جاتے ہیں ہر دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہائی میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے چہرے کو بچھا دیتے ہیں اور میرے کلام کے ذریعے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے سے میرے انعامات کے تذکرے سے میری خوشحامت کرتے ہیں پھر کچھ چیخنے والے کچھ رونے والے کچھ آئیں بھرنے والے کچھ شکوے کرنے والے کوئی کھڑا کوئی بیٹھا کوئی رکو میں کوئی سجدے میں میری حمد بیان کرتا ہے میری وجہ سے ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ میری نظروں میں ہے وہ میری محبت کی وجہ سے جو شکوے کرتے ہیں وہ میری کانوں میں ہیں اور یہ شوق جو ہے یہی دل کو گرمائے رکھتا ہے یہ وہ لپٹ ہے جو دل کی شما سے اُبھرتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان پھر اللہ کے راستے پہ لگتا ہے اللہ کے رسول کی زندگی سے یہ شوق ہمیں نظر آتا ہے کس طرح سے آپ یہ دعائیں کیا کرتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ اپنی محبت میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے اپنے خوف کو ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کے شوق کو غالب کر دے اور جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے لذت اور تھنڈک دے تو میری آنکھوں کی لذت اور تھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے بغیر انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا جن اللہ کا شوق ہے ان کے ساتھ وقت بتانا ان کے راستے پہ چلنے سے بھی یہ شوق بڑھتا ہے بسرہ کواسی بیان کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ سفر میں اس قافلے میں شامل ہوا جس میں آمیر بن عبداللہ سفر کر رہے تھے رات ہوئی تو ہمارے قافلے نے جنگل ہی میں گھنے درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب پڑاؤ کیا حضرت آمیر نے اپنا سامان اکٹھا کیا اپنا گھوڑا درخت کے ساتھ باندھا زمین سے گھاس ہکٹھی کر کے اس کے سامنے پھینک دی تاکہ یہ اسے کھا کر سیر ہو جائے اور خود درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئے میں بھی یہ عظم لے کر دبے پاؤں اس کے پیچھے ہو لیا کہ آج میں ضرور یہ نظارہ کروں گا کہ آمیر بن عبداللہ رات کی تاریخی اور درختوں کے خوفناک جم گھٹے میں کیا کرتے ہیں وہ درختوں کے درمیان دور تک گئے یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے پھر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی نماز ایسی وارفتگی سے پڑھ رہے تھے کہ کیا کہنے میں نے ایسی امدہ مکمل اور خوشو سے بھرپور نماز اس سے پہلے کبھی کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنے رب سے سرگوشیاں شروع کر دیں دلدوز آواز میں فرمانے لگے الہی تُو نے اپنے حکم سے مجھ کو پیدا کیا اپنی مرضی سے مجھے اس دنیا کی آزمائشوں میں مبدلہ کیا پھر تُو خود ہی مجھ سے فرماتا ہے سنبھل کر چل الہی تُو جانتا ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا دے دی جائے پھر کوئی مجھ سے تیری رضا کی خاطر اس کا مطالبہ کر دے تو میں تیری رضا کو ترجیح دوں گا اور ساری دنیا مطالبہ کرنے والے کو دے دوں گا اور مجھے ذرہ برابر بھی کوئی مزائقہ نہ ہو اے رحم کرنے والے مجھے سکون قلب بتا فرما الہی میں نے تجھ سے ایسی محبت کی ہے جس سے دنیا کی ہر مسئیبت جھیلنی میرے لئے آسان ہو گئی اور تیرے ہر فیصلے کو برعضہ و رغبت تسلیم کرنے کا حوصلہ ملا ہے تیری سچی محبت کے ہوتے ہوئے مجھے دن رات میں آنے والے نشہب و فراس کی کوئی پرواہ نہیں بسرے کرہنے والا بیان کرتا ہے کہ پھر مجھے نیند آگئی لیکن نیند گہری نہیں تھی پوری رات میں نیند اور بیداری کی کشمکش میں مبتلا رہا کبھی آنکھ لگ جاتی کبھی کھل جاتی کیونکہ انہوں نے بھی تیہ کیا تھا کہ آج کی رات میں نے پیچھا کرنا ہے لیکن آمیر پوری رات نماز میں مناجات میں مصروف رہے یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہوئی تو انہوں نے نماز فجر ادا کی اس کے بعد یہ دعا کی الہی صبح ہو چکی تیرا فضل تلاش کرنے کے لئے لوگوں کی چہل پہل شروع ہو چکی ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے اور میری ضرورت یہ ہے کہ تُو مجھے بخش دے الہی کرم فرما میری اور ان سب لوگوں کی حاجات کو پوری کر دے بلا شبہ تُو سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے الہی میں نے تجھ سے تین چیزیں مانگی تھی تُو نے مجھے دو عطا کر دی ایک ابھی عطا نہیں کی الہی وہ تیسری چیز بھی عطا کر دے تاکہ میں اپنی منشاہ کے مطابق جی بھر کر تری عبادت کر سکوں پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھے پیچھے مڑے ان کی نظر مجھ پر پڑی تو گھورا گئے بڑے یہ افسردہ لہجے میں مجھ سے کہا میرے بسری بھائی کیا تُو ساری رات یہاں مجھے دیکھتا رہا ہے میں نے کہا جی ہاں فرمانے لگے خدارہ جو تُو نے دیکھا ہے کسی کو نہ بتانا اس کو اپنے دل میں ہی چھپائے رکھنا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے میں نے کہا مجھے وہ تین چیزیں بتاؤ جو تم نے اللہ سے مانگی تھی اگر نہیں بتاؤ گے تو میں تمہارا راز پاش کر دوں گا اور لوگوں سے آج رات کا پورا واقعہ ویان کر دوں گا فرمایا تیری مہربانی آج کا یہ واقعہ کسی کو نہ بتانا تونہ نے کہا کہ آپ مجھے پہلے وہ تین باتیں بتا دیجئے تین چیزیں جن کی آپ نے اللہ سے ڈیمانڈ کی تھی وہ تین چیزیں کیا تھی کہ اللہ مجھے عورتوں کی محبت نہ ہو کہ میرے دل میں یہ جذبہ جو ہے وہ سٹرانگ نہ ہو دوسری چیز یہ تھی کہ مجھے دنیا کی محبت نہ ہو تو آمیر نے کہا تھا کہ اللہ تو انہیں دو چیزیں تو پوری کر دیں کہ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں میرے پاس خزانے بھی ہوں تو میں لٹا دوں لیکن تیسری چیز اللہ مجھے وہ بھی عطا کر دے اور تیسری دعا کیا تھی کہ اللہ مجھے نیند نہ آئے نیند پر اس شوق کی وجہ سے قابو فائدہ یہ ہے اللہ والوں کا شوق اس شوق کی ہمیں بھی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَشِعُ قُمَرْ کَبِي شوق شوق تو میری سواری ہے یہ مجھے اڑاتا ہے یہ مجھے آگے لے جاتا ہے اور جنتے ہیں رسول اللہ کا شوق انہیں کہاں لے گیا آسمانوں پر اس شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ نے آسمان پر بولا دیا آپ کا واقعہ میراج اسی چیز کا ثبوت ہے شوق اللہ کی ملاقات کا شوق اللہ کی ذات کے تعلق کا شوق یہ بہت بڑی چیز ہے یہ شوق یہ ایسے ہی نصیب نہیں ہو جاتا اس کے لئے بھی محنت کرنے پڑتی ہے اس کے لئے بھی انسان کو راتوں کی نیند خواہشات دنیا کی محبتیں قربان کرنے پڑتی اپنی میں کو اللہ کے آگے جھکانا پڑتا ہے بچھانا پڑتا ہے تب انسان پر تیز بھاگتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَسِ الْمُتَنَافِسُونَ یہ وہ میدان ہے جہاں سبقت لے جانے والوں کو ایک دوسرے پر سبقت لے جانی چاہیے کمیٹمنٹ کریں گے پڑھا تو ہے کرنا کیا ہے کوئی کام یہاں بیٹھے ہوئے کوئی کمیٹمنٹ کریں گے لکھیں گے اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ اپنی زندگی کے لئے کوئی چیز ایسی تیہ کر لیں کسی کو نہیں بتانا ذکر بھی نہیں حضرت عامر کی طرح اللہ اور بندے کا معاملہ ہے ان دعاوں سے انسان کتنا لن کرتا ہے نا جو مانگنا ہے انسان اپنے رب سے مانگیں کیونکہ رب ساری مانگیں پوری کرتا ہے مانگیں پوری کرتا ہے